موسیقی 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 دل سے بھی انسان پاک ہو جسم کے اعتبار سے بھی پاک ہو اور تیسری چیز ہے معاشرتی پاکی اور صفائی کہ معاشرہ بھی گندگی کے ڈھیر ہل طرف نہ ہو اور صاف رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے اعتبار سے بھی انسانی فطرت کے اعتبار سے بھی صحت کے اعتبار سے بھی یہ سب چیزیں ضروری ہیں تو لہٰذا ایک تو یہ کہ اس عرب کے ریگستان کے اندر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا جہاں پانی کی قلت تھی وہاں آپ یہ دیکھئے کہ دن میں پانچ مچہ وضو کرنا ہاتھ دھونا اور اپنے آپ کو صاف رکھنا یہ اس کی کتنی توقعین کی گئی اس کا ڈائریکٹ صحت سے بھی تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانک تناول فرماتے تھے تو پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور بعد میں بھی دھوتے تھے اور آج کل میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاتھ کو کم سے کم دن میں پانچ ملتبہ دھویا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیماریاں جو کمیونیکیبل ڈیجیزز کہلاتی ہیں گیسٹو انٹرسٹائنل ڈیجیززز ہیں وہ ہاتھ دھونے سے بہت ساری پریونٹ ہو جاتی ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اب اس کو جسمانی طہارت سے پھر آگے لے جائیے تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بارش کا نزول میں کرتا ہوں تاکہ تم لوگ ساف ہو جاؤ لہٰذا پانی کا اور معاشرے کے اندر صفائی کا تعلق بہت گہرا ہے اور اس سے صحت کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کوڑا تو جنریٹ ہوگا جب تک انسان زندہ ہے کوئی نہ کوئی اس کا ویسٹ ہوگا مگر کوڑے کو پھیکنا گلی بازاروں میں ایسے پھیکنا کہ اڑتا پھرے اور لوگ اسے بیمار ہوں یا گاؤں پندوں کے اندر اس طرح سے کوڑے کا زخیرہ کرنا کہ جس سے بجائے اس کے کہ وہ ایک جوہ پر رہے سارے میں پھیلے راستہ چلتے گاڑی میں سے بس میں سے پیدل چلتے ہوئے کوڑا زمین پر پھیکنا دوسرے کے لیے کام بڑھانا بھی ہے اور پوری گندگی کا اضافہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ احتیاط کریں کوڑا جنریٹ ضرور ہوگا مگر اس طرح سے اس کو ہوا کے اندر پھیک دینا ہر طرف کہ دوسروں کے لیے مشکل بن جائے اس میں احتیاط کریں کوڑا اگر ایسا پھیکیں گے تو نقصان ہی ہوگا لہٰذا بچوں کی بھی تلقین کریں کہ کوڑا اس طرح سے پھیکنا جائے دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوڑے کے اندر بھی بھی احتیاط کریں کیا احتیاط کریں دنیا کے اندر پلاسٹک کا امبار ہو گیا ہے پلاسٹک کے تھیلوں کو کم سے کم استعمال کریں ری یوز کریں بار بار استعمال کریں ہر اعتبار سے اپنی گلی محلوں کو بھی صاف رکھیں اپنی تیارت کا اور صفائی کا احتمام کریں خود بھی صحت مند رہیں گے معاشرہ بھی صحت مند رہیں گا اور بیماریاں بھی بہت کم ہوگی اور ثواب کا ثواب پچاس فیصد نمبر مفت کے آپ کو ملیں گے جب ہمارا اور آپ کا سوال و جواب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف رکھیں ان ساری چیزوں سے شکریہ